بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر مصری خان ہے میں پروفیسر ہوں خیبر کالیج آف ڈینٹسٹری میں وہاں پہ میں ایک خاص سپیشیلیٹی ہے اپریٹیو ڈینٹسٹری میں کام کرتا ہوں میں تقریباً 1994 سے خیبر کالیج آف ڈینٹسٹری میں پڑھاتا ہوں ہر چیز جب بدبو ہوتا ہے اس کا تو بدبو ایک گلی سڑی چیز سے نکلتا ہے ایک ایسی چیز جو بلکل گندی ہو جاتی ہے تو اس سے بو آ جاتی ہے تو مو سے بوت کیوں آئے گا مو سے تب بو آئے گا جب اس کے اندر کوئی چیز گل سڑ جائے مو کے اندر کیا چیز گل سڑ جاتا ہے جب آپ کے دانتوں میں بڑے بڑے کیوٹیز ہوں جب آپ کے دانتوں میں بڑے بڑے سپیسز ہوں گیپ ہو تو جب آپ کانہ کاتے ہیں تو وہ کانہ اپنے دانتوں کے بیچ بیچ میں ان کیوٹیز میں پانچ جاتا ہے تو خاص کر جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں جو روٹی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اتنا گل سر جاتا ہے کہ اس سے وہ بطھو نکلنا شروع جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا مسوڑوں میں بھی پی پڑ جاتا ہے تو مسوڑوں میں پی پڑنا اس سے بھی بہت بہت آتا ہے اور جو کھانا جو دانتوں کی بیچ میں دانتوں کی کیوٹیز میں پنسہ ہوتا ہے اور وہ پھر گل سر جاتا ہے تو اس سے بھی بھو نکل آتا ہے تو اس لئے جب پیشن اس کا کمپلینٹ کہا تھا کہ میرے موں سے بدبو آتا ہے تو اس میں ضرور سارے دانتوں میں کیوٹیز ہوتی ہیں یا اس کے سارے مسوڑے سوجے ہوتے ہیں اور اس میں پیپ نکل رہا ہوتا ہے اس لئے موں سے بدبو آتا ہے کبھی کبھی اگر کسی کا موں بالکل صاف ہو اور اس میں پھر بھی بدبو آ رہا ہو تو وہ پھر زیادہ تر میدے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے خوراک میں کوئی ایسی چیز شامل ہوتا ہے یا کوئی دوائیہ بھی ایسی ہے کہ اس دوائیوں کا کھانے سے بھی موں سے بدبو آتا ہے لہذا ہم پہلے اس کا وجہ معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے لوکل وجہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کے موں سے کیوں بدبو آ رہی ہے تو اگر بدبو اس کے موں میں ایک سکیوٹیز ہیں یا مسوڑے سوجے ہوئے ہیں تو اس کا علاج کرتے ہیں جب وہ سارے سکیوٹیز فیل ہو جاتے ہیں سارے مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بدبو چلے جاتی ہے لیکن اس کے لئے فیلوٹیز کے علاوہ بھی مسوڑوں کے سوجن کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم سکیلنگ پالشنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو گوش کھورا جمع ہوتا ہے جو کیل کولس ڈیپوزٹ جمع ہوتا ہے جو کھانا سخت ہو جاتا ہے اس میں وہ برش سے صاف نہیں ہوتا تو اس لئے ہم ایک پراسس کرتے ہیں جس کو ہم سکیلنگ پالشنگ کہتے ہیں یعنی اس کی موں سے سارے جو کیل کولس ہوتا ہے جو کھانا سخت ہو جاتا ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں تو اس سے بھی اس کے پر موں سے بدبو ختم ہو جاتی ہے